دوسری جانب چیف سیلیکٹر وحاب ریاض نے دورہ نیوزلینڈ کے لیے منتخب سترہ ارکان پر مشتمل سکوٹ سے جارہے ہم ازاج بیکسمن محمد حریس کو تو ڈراؤپ کر دیا ہے البتہ سیلیکشن کمیٹی نے دورہ نیوزلینڈ کے لیے ایک ساتھ کئی نوجوان کھلاریوں کو بھی منتخب کر لیا ہے پشاور ظلمی کے حاصیب اللہ، سابق ٹیس پکٹ کیپر، سابق کپتان موہین خان کے فرضان آزم خان ٹومیسٹر کرکٹ میں رنس کے امبال لگانے والے صاحب زادہ فرحان اور حال ہی میں سیڈنی ٹیس میں ڈیبیو کرنے والے سائم ایوب ٹیم کا حصہ ہیں اطلاع تھے کہ نیوزلینڈ کے خلاف سیریز میں بابر آزم اور وکیٹ کیپر محمد رزوان کو جو کہ تجربے کار جوڑی ہے آزمانے کے ساتھ نئے تجربات کرنے کا ٹیم مینجمنٹ ارادہ رکھتی ہے اس سلسلے میں پچیس سال کے آزم خان جنہوں نے پاکستان کی پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں میں نمائندگی کر رکھی ہے انہیں گیارہ رکھن ٹیم میں بطور وکیٹ کیپر کھلانے کی تجویز ہے اور اس صورت میں وکیٹ کیپر محمد رزوان کو آرام کروائے جائے گا جبکہ دوسری جانب سابق کپتان بابر آزم کو آرام کروانے کی صورت میں سائم ایوب کے وکیٹ کیپر محمد رزوان کے ساتھ ایننگ کے آغاز کرنے کی باتچیت ہو رہی ہے ان تمام باتوں کو قبل از وقت خراب دیا ہے یہ بات ابھی نہیں کہی جا سکتی کہ آپ سینئرز کو بٹھائیں گے کیسے بٹھائیں گے آپ سینئرز کو اور کیوں بٹھائیں گے میں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہم نیوزلینڈ کے خلاف کھیلنے جا رہے ہیں ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ کہ سائم ایوب جو ہیں وہ رزوان کے ساتھ اوپن کر لیں اور بابر آزم ورن ڈاؤن آ جائیں اس پہ تو بات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ پلئیرز کو بٹھا دیا جائے گا سینئرز کو مجھے تو یہ ممکنات میں سنی لگ رہا دیکھیں ورلڈ کپ کی تیاری تو آبیوسلی آٹومیٹکلی ہو جائے گی سب بلکل اور ان چیزوں کو ظاہر ہے تو غور کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ جو آپ کو بتایا امریکہ اور ویس انڈیز میں ہے تیسری بات یہ ہے کہ محمد حفیظ بڑا کینلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتایا ٹی ٹوئنٹی میں ہماری ایسوسیوشن بہت زیادہ ہے اور سب کی توقعات بہت زیادہ ہیں کہ ہم چونکہ ٹیسٹ سیریز ہارے ہیں تو اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی میں ہم کوئی پوزیٹیو ریزلٹس لے کے آئیں انشاءاللہ تو اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے پریکٹس تو ورلڈ کپ کی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے یدین پاکستان کرکٹ بورٹ کی ڈائریکٹر میڈیا ان کمیونکیشن آلیا رشید جو کہ جیو پاکستان میں عبداللہ سلطان سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خلاصہ کر رہی تھی کہ ہم نیوزلینڈ سے کھیل رہے ہیں اور تجربے کار کھلاریوں کو آرام کروانے کی جو گفتگو ہے وہ قبل از وقت ہے